پھر آپ کو یہ چلتے ہیں کوئٹا جہاں پر چیرمین تحریک انصاف اس وقت میڈیا سے غفت ہو کر رہے ہیں کوئٹا صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی اس چیز پر متحد ہیں کہ یہ جو جو بھی دہشتگرد ہے ساری قوم اکٹھی ملک ان کو شکست دے گی صرف صرف ہماری سیکیورٹی فورسز نہیں قوم بھی ساری ان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ جو ہمارا عظم ہے وہ اس سے اور مضبوط ہوا ہے اور ہمارے جو بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ اس اشیو کے پر ختم ہیں بجائے کسی کو ہم کہیں کہ جی اس کی غلطی ہے یا فرانے کی غلطی ہے یہ جس نے بھی کیا ہے ساری قوم اس چیز پر یونائٹڈ ہے متحد ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے انڈ تک جانا ہے جو بھی اس طرح کر سکتے ہیں یہ انسانیت کے بھی دشمن ہے یہ چھوڑے کہ ہمارے ملک کے دشمن ہے کہ ہمارے دین کے دشمن ہے یہ انسانیت کے دشمن ہے اور ان کے لیے پیغام بینا صرف یہ ہے اور آیا صرف اس لیے یہاں ہوں بتانے کے لیے ایک تو لوگوں کو بلوجستان کے لوگوں کو کوئٹا کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ سب سارا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم پرعظم ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے ان تک جانا ہے اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو بھی جس نے بھی یہ کیا ہے جو بھی اس کے پیچھے جو بھی اورگنائزیشنز ہیں یہ قوم نے ملکے ان کو شکست دینی ہے پھر سے جو کہ میں سنا کے اکانوے تک لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے گھر والوں ان کے رشتہ داروں ان کے ماں باپ ان کی بیوی بچے ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جس طرح بھی کہ ہم ان کی مدد کریں پرویس خٹک کو خاص یہ بھی آئے آج اس لیے کہ پختون خواہ کے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ساری سارا صوبہ آج دلوجستان کے ساتھ کھڑا ہے سجیسٹ کیا کریں گے فیڈل گورنمنٹ کو اپنیشن گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو کیسے کٹ ڈاؤن کرے اور اس کو کاؤنٹر کیسے کرے دیکھیں جی سب سے پہلے تو کیونکہ سب سے زیادہ متاثر صوبہ پختون خواہ رہا چکا ہے اور پرویس خٹک سے آپ پوچھے وہ اس کے اوپر آپ کو مزید آگے بھی بات کریں گے لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں پولیس سسٹم کو مضبوط اور طاقت بار کرنا پڑے گا ایک طرف ایک فوج ہے ایک طرف ہے پولیس ایک طرف ہے انٹیلیجنس انٹیلیجنس تو ہماری کام کر رہی ہے اس کو بھی مضبوط کرنا ہے لیکن ایک طرف فوج ہے جو لگی ہوئی ہے اس وقت اور اپنی فوج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح کی وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور جس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور جو نیچے آئی ہے دہشتگردی پاکستان میں لیکن یاد رکھیں پولیس کا جو تھانہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ انٹیلیجنس گیادرنگ ایک سیولین ایریاز کے اندر تھانے میں ہوتی ہے جتنی ہم اپنی پولیس کو مضبوط اور غیر سیاسی کریں گے اتنا ہی ہم اس سیکیورٹی سیچویشن کو بہتر کریں گے اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ پختونخواہ کے چیف منسٹر نے اپنے سے ساری پاور لے کے ایک غیر جانبدار ایک غیر سیاسی پولیس بنانے میں پولیس کو امپاور کیا ہے اور آج ریزلٹس آپ کے سامنے ہے کہ آپ اگر کور کمانڈر سے پوچھیں پختونخواہ کے جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ دہشتگردی نیچے آنے میں تو فوج کے آپریشنز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کی پختونخواہ کی پولیس ہے جو غیر جانبدار ہے جو اس کی پرفارمنس ہے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پروفیشنل سیٹ اپ بنایا ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو دہشتگردی نیچے آئی ہے پختونخواہ میں دیکھیں جی جب تک مجھے پوری طرح انفرمیشن نہیں ملے گی میں کسی کو پر بلیم نہیں ڈالوں گا کیونکہ ابھی تک بڑی سکیچی انفرمیشن ہے پوری طرح ہمیں نہیں پتا کہ کیا پیچھے اس کے تھا کون تھے کیا وجوہات تھیں تو جب تک میں کسی کو پر بلیم نہیں ڈالوں گا ہم صاحب ایک طرف بولوچستان سوپ میں دوسری طرف آپ کے احتجاج کی کال بھی ہے تو اس کو آپ کس طرح کی طرف دیکھیں گے دیکھیں جی مختلف چیزیں ہیں دیکھیں ایک طرف ایک ملک کے اندر ایک جمہوریت کو بہتر کرنے کی تحریک ہے پہلے ہم الیکٹرل پروسس کو بہتر کرنے کے لیے نکلے تھے کہ ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندی ہوئی بلوچستان میں تو سب سے زیادہ جو جوڈیشل کمیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں بلوچستان میں تو سب سے زیادہ دھاندی ہے تو اگر الیکٹرل پروسس کو بہتر کرتے ہیں اس کا مطلب جمہوریت کو بہتر کرنا ہے تو چار حلکوں سے شروع ہوئے تھے اور پھر جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کی اور وہ اس کے جو چالیس آپزوریشن تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے جتنی مضبوط جمہوریت اتنی خوشحالی اتنی عوام کے پاس دیچے تک پیسہ جاتا ہے جتنی عامریت تھوڑے سے لوگ امیر ہو جاتے ہیں باقی قوم غریب ہو جاتے ہیں دوسری اب ہماری پینما پیپرز پہ ہے یہ ایک کوئی تحریک انصاف کی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ ساری اپوزیشن جو اس وقت پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں ہے سب کی ڈیمانڈ ہے کہ ٹیو آرز کے مطابق ایک ملک سربا اس کا جب نام آیا اس کے اوپر انویسٹیکیشن ہو تو یہ اچار مہینے سے اگر نہیں ہو رہا تو اگر یہ ہوتا ہے اس سے ہماری جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو ایک تو جمہوریت کی سٹرگل ہے ایک طرف ہے دہشتگردی کے خلاف سٹرگل دہشتگردی کے خلاف سٹرگل میں ہم سب اکٹھے ہیں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کے پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے ساری پولٹیکل پارٹیز نے اس کے پر آل پارٹیز کانفرس پر سائن کیا ہوا ہے تو ضرورت ہے کہ اس کے پر پورا عمل کیا جائے اور وہ ایک الہدہ ایشو ہے دہشتگردی نیچے کرنے کا اور پاکستان کی جمہوریت کو اور بہتر کرنے کا حقیقی جمہوریت بنانے کا یہ دوسری سٹرگل ہے حضرت باپ کی تحریک سے گبرد وقت اندخابات ہونے یا مارشل لگنے کا کوئی مکان ہے دیکھیں یہ مارشل لاغ کے تو پاکستان میں ایک کنسنسس ہے کہ ٹائم چلا گیا ہم نے ازمال یہ ہے مارشل لاغ سے ایک قسم کا کینسر کا علاج دسپرن سے کرنا ہے اصل میں جو ہم نے کرنا ہے اپنی جمہوریت کو بہتر کرنا ہے اگر ہم جمہوریت میں ہم پرابلمز دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن پر ہیں جب بائیس پارٹیز کہہ رہی ہیں دان لی ہوئی تو الیکشن کمیشن کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یہ کیوں ہوئی تو اگر وہ کریں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی اسی طرح یہ ایک جب ملکہ سربرا اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے تو وہ جمہوریت نہیں ہوتی یاد میں ایک ہی چیز کر کے کیونکہ میں اصل میں تو آیا تھا افسوس کرنے کے لیے لیکن میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو مغرب کے اندر جمہوریت کی سٹرگل ہوئی تھی آج سے آٹھ سو سال پہلے ایک میگنا کارٹا ایک ڈاکیمنٹ سائن ہوئی تھی وہ کیا تھی بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے وہ سٹرگل تھی آج مغرب آگے اس لیے ہے کہ وہاں سارے قانون کے سامنے ایک برابر ہے پرائیم منسٹر اگر آئیسلنڈ کا رزائن کیا تو وہ اپنے وہ اتصاب اوپر سے شروع ہوتا ہے اگر برطانیہ کے پرائیم منسٹر نے جا کے اسمبلی میں جواب دیا ہے پارلیمنٹ میں تو وہ کیونکہ وہ قانون کے نیچے ہے ہماری سٹرگل یہ ہے کہ اپنے سربراہ کو قانون کے نیچے لانا ابھی تک ہمارا جو پرائیم منسٹر ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھ رہا ہے یہ سٹرگل اب یہ ہے کہ جناب آپ جواب دیں اسمبلی کو اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی یہ سٹرگل ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں ٹیررزم یہ ایک الہیدہ سٹرگل ہے جس میں ہر قسم کا پلیئر انوالڈ ہے جس میں قوم اکٹھی ہے ہم ہر قسم کا یعنی کوئی ڈیفرنسز نہیں ہیں یہاں نیچنل ایکشن پلان میں دوسری ہے ڈیموکرسی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی پاکستان کے مستقبل کی سٹرگل ہے یہ اکٹھی چلیں گی دونوں سر خودانا فاصلہ مارشل اللہ کی سیچویشن ہوتی ہے آپ کا سٹرینڈ کریں دیکھیں جی مارشل اللہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ ٹائم چلا گیا اور اگر پارلیمنٹ کو پرائیم منسٹر جواب نہیں دے گا اگر جمہوریت کو کمزور کرے گا تو کون زمدار ہے اس کا آرٹیکل نائنٹی کانسٹیوشن کا کہتا ہے کہ پرائیم منسٹر جواب دیا پارلیمنٹ کو جس طرح برطانیہ کے پرائیم منسٹر نے پارلیمنٹ کو جواب دیا اگر وہ نہیں دیتا چار مہینے سے جواب بھی دے رہا ساری اپسیشن نے کٹھی ہے اور وہ پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا کس قانون کے تحت ملائے تصاب ہوگا یہ کون سا انصاف کا نظام ہے تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو کہ مارشل لوگ کو بلانے کے لیے ساری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر اس ملک میں جواب دے ہے کیونکہ اگر یہ جمہوریت ہے اگر تو حسنی ببارے کی آمریت پھر نہیں ہے تو ہم تو اس کو جمہوریت کی سٹرگل چل رہی ہے جس میں میڈیا کا ہاتھ ہے جس میں ایک آزاد عدلیہ کی سٹرگل چلی تھی اور اب یہ پھر صاف اور شواف الیکشن کی سٹرگل ہے اور اب ہے یہ کہ کرپشن کی کیا ایک قانون ہے ملک کے سربراہ کے لیے اور دوسرا عام آدمی کے لیے کیا طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے تو اگر اگر ہم اس کو جمہوریت سمجھتے ہیں تو سب قانون میں ایک برابر ہے اور یہ ہے سٹرگل ساری پارٹیز الیکٹڈ پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں پارلمنٹ میں سب ٹی و آرز کے اوپر سائن کر بیٹھی ہیں سب کا متفق سائنہ ٹی و آرز تو اس لیے ابھی تک ہم سب اکٹھیں اور میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جوائنٹ فرنٹ ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کا یہ اس میں یہ نہیں بات کہ کون قرابتہ کون نہیں ہے سب کے لیے قانون ہونا چاہیے میں نے اس لیے کہا آخری آخری میں صرف بات کر دوں کہ میرے لیے بھی وہی اسی ٹی و آرز کے اوپر میرا بھی تصاب کیا جائے میاں صاحب کیا بھی کیا جائے اوکی جی میں پہنٹے ہیں پھر سے پھر سے پھر سے ہماری طرف سے ہم سارے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ ہے ہم دہشت کرتی ہیں ہلا اور وقلہ کے لیے جو ٹراجڈی ہوئی ہے بلوچستان کے وقلہ کے ساتھ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی بڑی کانٹریبیوشن ہے وکیلوں کی پاکستان بنانے میں کانٹریبیوشن تھی اور وکیلوں نے جو وہ تحریک کی تھی اس ملک میں ازاد ادلیہ کے لیے وہ بھی پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ اس میں جو ان کا رول ہے وہ ساری زندگی یہ ملک ان کا شکریہ دا کرے گا تو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب پاکستان کی اور بلوچستان کی وقلہ کے مینٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں یہ بہت بڑا ثانیہ ہوا کیمن تحریک انصاف امنار خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا ایک اینہ تھا کہ پوری قوم مل کر دہشت گردی کو شکست دے گی سیاسی اقتلافات ایسے ایشوز پر ختم ہو جاتے ہیں اور ہم بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں دکھ کی اس گھڑی میں شہدہ کے لوائکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں دہشت گرد پوری انسانیت کے دشمن ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف آخری حد تک جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اپنی جمہوریت کو بہتر کرنا ہے نیشنل ایکشن پلین پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے اگر وزیراعظم پارلیمنٹ کو جواب نہیں دیں گے تو جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی